بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ابھی ایک بہت بڑا سکینڈل ایک بڑا سائبر حملہ اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے اور کچھ ہو چکا ہے اور کچھ مزید اس میں ہونے والا اور کس پر میں کو بتاتا ہوں لیکن اس دفعہ جو نشانہ ہیں وہ ہیں جرنلسٹ اور میں پاکستان کے وہ تمام جرنلسٹ وہ تمام یوچیوبرز جو کہ ایپل فون استعمال کرتے ہیں اور یہ ویڈیو ان کے لیے ہے خاص طور پر کہ کیسے اسرائیل نے ابھی حال ہی میں الجزیرہ نیٹور کے چھتیس صحافیوں عربی ٹی وی کے اور وہ تمام جرنلسٹ پروڈیوسر ایگزیکٹیو جو اسرائیل کے خلاف سعودی عرب عرب امارات کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں پروگرامز کرتے ہیں ان امور پر بات کرتے ہیں اسرائیل کیوں بے نکاب کرتے ہیں اور یہ سب سعودی عرب اور امارات کے ان اشیز کو ڈسکس کرتے ہیں ہائلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس دفعہ ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں آپ کو تفصیل سے ثبوت سے بتاتا ہوں ان کے موبائل فون بھی ہیک کیے جا رہے ہیں اور اس میں نہ صرف یہ اینکر شامل ہے بلکہ وہ جو پروڈیسر پروگرام بناتے ہیں وہ جو یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ جو عرب اور سعودی عرب کے بارے میں خاص طور پر ابھی جو ریسنٹ سیچویشن ہے اور وہ لوگ خاص طور پر جو کہ ایپل کا آئی فون استعمال کرتے ہیں جس میں آئی ایس او سٹیمبر میں 13.5.5 اپ ڈیٹ کر چکے ہیں تو آپ سب لوگ اپنے فون کو اپنی پرائیویسی کو اس وقت کمپرمائز کر چکے ہیں اور یہ ریسرچ کینیڈا کی ایک بڑی یونیورسٹی یونیورسٹی آف ٹرانٹو نے سیڈیزن لیب جو کہ ایک بڑی ان کی ریسرچ لیب ہے انہوں نے یہ ریسرچ کی اور دنیا بھر کی اخباروں میں گارڈین سمیتھ ہر اخبار نے آج اس خبر کو اٹھایا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح جولائی اور آگست میں ان ایس او گروپ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون ہے یہ بھی انہوں نے کس طرح پیگیسس سپائی ویر جو کہ آپ کے موبائل میں استعمال ہوتا ہے اس کو کیسے سپائی ویر کچھ ڈالا ہے اور چھتیس سے زیادہ جنرلیسٹ پروڈیوسرز اینکرز ایک ایزیکٹیفز اور نہ صرف الجزیرہ چینل کے بلکہ ایک اور ٹی وی چینل اس کا بھی اور پاکستان کے وہ بھی بتاتا ہوں یہ موبائل فون انہوں نے ہیک کی ہیں انہوں نے الاربی ٹی وی جو کہ اس وقت لندن میں بیسٹ ہے وہاں اور پاکستان کے بڑے جرنلسٹ ہیں اور یوچیوبرز ہیں ان سب کے نام یہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کس طرح ہوتا ہے کہ بیسیکلی ایک زیرو کلک میسیج آتا ہے آپ کو یا اکثر آپ کو کی نوٹفکیشن آپ کے فون پر آیا ہوتا ہے کہ اپنے سافٹوئر کو اپ ڈیٹ کریں جب آپ اپنے اس سافٹوئر کو دیکھتے ہیں اور اکثر و بیشتر ہم میں سے لوگ جب اپنے موبائل فون کو سکرول کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے فون کا جو سافٹوئر ہے تو لوگ اسے اننوئنگلی بینہ سمجھے اسے اپ ڈیٹ کیلئے کلک کر دیتے ہیں اب وہ اکثر اوقات کلک ہو جاتا ہے اور پھر پگیسز نامی یہ جو سپائی ویئر یہ آپ کے فون میں گھوچ جاتا ہے اس کا نام بھی انہوں نے بڑے انداز سے اس کا نام دیا ہے کسمت کس مت جی بلکل وہی اردو والا کسمت جیسے نصیب مقدر تقدیر وہ والا کسمت کیونکہ یہ اربیس میں شامل ہے اس لیے ان کے فون میں جب یہ انسٹال ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کی فون کالز ان کی ای میلز ان کے واتس ایپ میسیجز ان کے وائبر میسیجز ان کی زوم کی میٹنگز ان کے کانٹیکٹس ایون کہ ان کے جو پکچرز و ویڈیوز ہیں یہ سب کی سب وہ بڑے آرام سے بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس آئی ایس او فورٹین اپ ڈیٹ ہے وہ لوگ تو اس سے محفوظ ہیں اس کے بعد جو ففٹین والے ہیں وہ پھستے ہیں اب پرانے اپ ڈیٹس پہ رہے ہیں جب تک آپ کو اپ ڈیٹ کی ضرورت نہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے میرا تو یہ حصول ہے اس سے پھر آپ بچ سکتے ہیں جو لوگ خام خام اپ ڈیٹس کرتے رہتے ہیں ان کے لئے مسئلہ ہوتا ہے اب اس میں فور چار جو پگیسس آپریٹرز ہیں جن میں مطلب انہوں نے منارکی ایک جو کہ سعودی عرب میں اٹریبوٹ کرتا ہے آپریٹ کرتا ہے اور دوسرا جو آپریٹر ہے ان کا کیسٹریل کیسٹریل جو ہے وہ جنیز عرب امرات میں یہ دنوں آپریٹ کرتے ہیں اب ان کا جو نیٹ ورک ہے یہ نیٹ ورک اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور جو یہ کام کر رہا ہے جو کمپنی اس کے پیچھے ہے آپ اندازہ کریں کہ ان کے دفاتر جو ہے پوری دنیا میں موجود ہیں وہ ان کے سارے آپریشنز کو بھی دیکھتے ہیں اور وہ اس وقت جرمنی میں ہیں اس میں فرانس میں ہیں وہ یوکے میں ہیں اسٹریلیا میں موجود ان کا دفتر دنیا بھر میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے یہ ہر جگہ پر یہ لوگ موجود ہے اتنا بڑا انہوں نے اتنا سسٹم بنا لیا دنیا کا اور بظاہر ہیومن رائٹس کے نام سے یہ لوگوں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ لوگ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں کلاوڈ سسٹمز کے تحت جو آپ کو پتا ہے کلاوڈ میں آپ اپنی چیزیں ڈال دیتے ہیں سارے اس میں اروبا چوپا کلاوڈ سگما اور ڈیجیٹل اوشن یہ سارے وہ ہیں اور یہ کرنے والا جو گروپ ہے اس کا نام ہے نسو گروپس اور ان کا جو سوفٹ ایر اس کا نام ہے پگیسس سپائی ویر یہ موبائل فون کا سروس کے لیے بیسی کے لیے جاسوسی کا ایک نیٹ ورک ہے اس میں آپ اپنے کسٹمرز کو یہ دیوائسز کے اندر یہ جو سپائی ویر ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں وائرس گوز جاتا ہے آپ کے جسم کے اندر اسی طرح یہ آپ کے موبائل کے اندر گوز جاتا ہے وہ آپ میسیجز کے تھروں کلک کرتے ہیں بہت سی فلموں میں آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے یہ لوگ اسے میکسیکو میں بڑے عرب پہلے سے استعمال کر چکے ہیں سعودی عربیہ میں اس کو استعمال کر چکے ہیں انڈیا میں استعمال کر چکے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں یہ سیٹ اپ یہ سپائی ویر پیگیسز کے نام سے یہ استعمال ہو چکا ہے پہلے کہ کس طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے سعودی عرب میں جو ان کی منارکی کے نام سے جو نیٹ ورک ہے اس کے تھروں انہوں نے وہاں پر انسٹال کیا ہوا ہے اور ان تمام جنرلیسٹ کے موبائل فونوں میں ڈالا ہوا ہے عرب امراض میں انہوں نے سنیکی کیسٹرل کے نام سے یہ جو اس گروپ نے استعمال کیا یہ آپ لوگوں میں فون دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا اور یہ ڈائریکٹلی انہیں جو حکم ملے ہیں وہ عرب امراض کی حکومت نے اور ریاض سے ان کو بڑے جو ان کے سرکردہ ہے ان کا حکم ہے سب سے پہلے یہ مراکش کے جنرلیسٹ ہیں ان کا نام ہے عمر رازی وارڈ وننگ جنرلیسٹ ہیں بہت بڑے جنرلیسٹ ہیں اور ایم سٹی انٹرنیشنل کے لیے کام بھی کرتے ہیں سب سے پہلے ان کا فون ہیک ہوا یہ انہوں نے ایک عرصہ دیکھتے رہے یار کچھ عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں تو انہوں نے پھر اپنے ٹیم کو دیا ایک سال اس کو پورا سرچ کر دے پھر ویٹس ایپ نے آپ کو پتا ہے پہلے سال کنفرم کیا تھا کس طرح وہ انڈین وکیلوں کے وہ صحافی جو حکومت کے خلاف بھی لکھتے ہیں اور چودہ سو کے قریب وہ بڑے لوگ جو کہ بات کرتے ہیں حق سچ کی ان لوگوں کے سوفٹ ویئر کے ساتھ بھی گڑھ بڑھ ہوئی تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کسی صحافی کا فون ہیک کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثلا اگر میرا آپ فون دیکھیں تو اس میں آپ یقین کریں کہ پاکستان کے تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے سے مراد جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے اہم لوگوں کی کانٹیکٹ کی پوری ایک لسٹ میرے فون میں موجود ہے اس کے علاوہ ان کے میسیجز موجود ہیں ویٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں جو کمیونکیشن ہوتی ہے جو باتیں ہوتی ہیں اس میں اداروں کے لوگ ہیں سیاستدان ہیں کیونکہ ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ خبر کی کھوج لگانا اس کے لئے وہ سورسز سے کنفرم کرنا کوئی بیان آتا ہے اسے چیک کرنا ہوتا ہے آپ خام خوٹ کے اسی طرح کیمرے کے سامنے بول نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس کریڈبل انفرمیشن نہ ہو وہ سورس نہ ہو اب بعض وقت وہ میسیجز کچھ لمبے ہوتے ہیں کچھ ایسی اس میں معلومات اور جو مفادے آما میں نہیں ہو سکتی اب دیکھیں کہ بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بہت سے صحافیوں کے بھی ریسنٹی انٹریو ہوئے ہیں میرا بھی اس طرح کوشش چلتی ہے بہت سے صحافی کوشش کرتے ہیں اس میں بیکٹ اور چینل سے آپ کی بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں گفت و شنید ہوتی ہیں گفت و شنید میں آپ بہت سے خبریں بھی نکلتی ہیں وہی سے آپ کے سورسز آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا کس طرح کس نے کیا کہا کون کون وہاں موجود تھا اس طرح کی چیزوں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کریڈیبل خبر ہے ایک خبر ہے پھر اس کے اوپر آپ اپنا تجزیہ دیتے ہیں ان سیاستدانوں سے باتوں کے دوران بعض اوقات وہ ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں کہ جو باتیں آپ عام لوگ مطلب سن کے یا تو اس کو مطلب وہ برداشت نہیں کر سکتے ایسی باتیں ہوتی ہیں ضرور ہوتی ہیں وہ پھر جنرلس کے مزاق اپس میں اس لیول آف فرنشپ وہ ہوتا ہے جس میں وہ کس لیول تک ان کی دوستی ہے کسی سے وہ اس لیول تک بہت چیز چلتی ہے لیکن یہ تو آپ کی وہ تمام معلومات ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے بہت سے صافیوں پر الزامات بھی لگتے ہیں کہ یہ ویٹس ایپ گروپ میں ہیں ان کو ہدایات ملتی ہیں اس پر میں وہ منصور خان صاحب سے میں نے ایک انٹرو بھی کیا تھا پورا سے ایک کوسچن ڈریکٹ پوچھا تھا کہ آپ واقعی ووٹس ایپ گروپ میں ہیں اس طرح بہت سے لوگوں کے بارے میں ایسے الزامات ہیں کہ جی وہ پیسے لیتے ہیں لفافے پکڑتے ہیں ان گروپ میں ہیں اور صافیوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں ضرور ہوتی ہیں اندرون خانہ اداروں سے بھی ہوتی ہیں لیکن یہ معلومات تمام آپ کے فون میں سیف ہوتی ہیں آج کل جو صافی جن کا اسرائیل کے بارے میں بڑا نرم گوشہ ہے اور جن کا جھکاؤ پاکستان کی اپوزشن پارٹیوں کی طرف ہے جو ڈریکٹ اداروں پر برائی راست حملہ کر رہے ہیں اور ڈکٹیشن لے رہے ہیں ان کے ذریعے کچھ میسیجز آتے ہیں کہ آپ کو میں لیڈ دے رہا ہوں آپ یہ کریں آپ کو میں لیڈ بتاتا ہوں آپ ایسے کریں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں آپ اس طرح کریں اس طرح ساتھ ساتھ صافیوں کے اپنی پرسنل زندگی کی بھی بہت سی ایسی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی اپنی ذاتی ویڈیوز ہوتی ہیں فیملی کی ویڈیوز ہوتی ہیں گیدرنگز ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حالی میں اپوزشن لیڈر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں ایسی تو وہ ویڈیوز ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ صحافیوں کی بھی ہوں اور کہا جا رہا ہے کہ بہت سے صحافی جب اپنا انگل چینج کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ ان کی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں کہ وہ فون کی جو ذاتی ویڈیوز ہیں وہ سامنے آنا ان کے لیے ایک درانے کے لیے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک تاش کا ایک پتہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے لیکن سردست اسرائیل اور عرب امرات سعودیہ کے کہنے پر الجزیرہ کے جو چھتیس بڑے صحافیوں کے موبائل فون ہیکروا چکا ہے العربی ٹی وی کے موبائل ہیکروا چکا ہے اور اسی طرح اب میرا پکا یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں بڑے صحافی ہیں بڑے جو جنرلسٹ ہیں جب میں کہتا ہوں بڑے اس سے مراد یہ کہ جو سینئر تجزیہ نگار ہے وہ لوگ جن کے کانٹیکٹس ہیں آپ اپنے موبائل فون کی سیکیورٹی کا خیال رکھیں